کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے ادھیکاریوں کی تو بات سن لی اور جیسا دیکھا جاتا ہے کہ بابستگی عام آدمی کے ادھیکاریوں سے زیادہ ہوتی ہے ججوں سے کم ہوتی ہے پھر بھی کئی ایسے ادھانڈ بھی ہمیں حال فلحال میں ملے ہیں جب ججوں کو بھی جگہ جگہ ایک طرح سے بدنام کرنے کی بھی کوشش کی گئی کئی طرح کے فالس کیسز بھی ڈالے گئے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسے میں ججے جو کی سامنے آ کے خلے طور پر میڈیا سے مل بھی نہیں پاتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے اس طرح کا پرابدہ دیکھیں جہاں تک جج اور میشٹریٹ کا سوال ہے اس میں تو سپریم کورٹ نے آلیڈی کہہ رکھا ہے کہ کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی جب تک کہ کنسرن چیف جسٹیس کی پرمیشن نہ ہو تو ججے اور میشٹریٹ تو آلیڈی پروٹیکٹیڈ ہیں سوال یہاں پر یہ ایڈ ہوا ہے کہ ریٹائیڈ کو بھی پروٹیکٹ کر دیا ہے تو ججے اور میشٹریٹ کی تو کوئی زیادہ پرابلم ہے نہیں اور ریٹائیڈ کی تو بہت کم پرابلم ہے کیونکہ وہ ڈسچارج آب ڈیوٹی تو ریٹائر ہونے کے بعد کونسی ہوتی ہے صرف یہاں پر جو ایڈ کیا ہے وہ ادر پبلک سرونٹ کو ایڈ کیا ہے تو جو پروٹیکشن ججے اور میشٹریٹ کو مل رہا ہوا ہے فرام سپریم کورٹ تو یہاں اب پبلک سرونٹ کے جہاں تک سوال ہے تو مرج لگتا ہے کہ شاسر نے یہ سوچا ہوگا کہ بھائی چونکہ اس کا میسیوز ہوتا ہے اور بلیک میلنگ ہوتی ہے تو ان کو بھی پروٹیکٹ کیا جائے جس سے کہ یہ نربیق ہو کر کام کریں اور ان کو اس طرح کی دھمکیاں نہ آئیں اور انسیسیرلی یہ انوال نہ ہو تو اس طرح کے قانون پہلے بھی بن چکے تھے مگر میڈیا کا جہاں تک سوال ہے میڈیا کو گیک کرنے کا کام ہے اس پر مجھے ریزرویشن ہے